موسیقی دھاکہ ایک دس سال کا انات بچہ جس کے دونوں اپیر ریل حادثے میں کٹ گئے لیکن بائیس سال کی عمر وہ فٹبال میں کھلتا ہے صرف کھیلتا نہیں بلکہ شاندار کھلاری ہے ریل حادثے میں پیر کٹنے کے بعد وہ حمد ہار سکتا تھا لیکن وہ لڑا اور آج دنیا کے لیے پرینڈنا ہے کیا ہے بین اپیروں کے فٹبالر کی کہانی اس رپورٹ میں دیکھئے بین اپیروں والا فٹبال کھلاری وہ پیروں سے نہیں ہوسلے سے فٹبال کھلتا ہے بین اپیروں کے کمال کی کک دیکھئے نام محمد عبداللہ عمر بائیس سال بارہ سال کی عمر میں ٹرین ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ کر اگر کسی کے پیر کٹ جائیں تو چل پانے کی بات تو چھوڑ دیجئے زندگی کی رفتار تھم جا دی لیکن ڈھاکا کے محمد عبداللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے محمد کی زندگی رکی نہیں بلکہ اس کے حوصلوں نے اسے چیتے کی رفتار دی اور وہ فٹبال کا شاندار کھلاری بن گیا دراصل محمد اپنی سو تیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا جہاں اس کی زندگی بہت مشکل تھی ٹرین حادثے میں پیر کٹنے کے بعد محمد ایک انجیو کے ساتھ رہنے لگا وہاں وہ ہار مارنے لگا ویلچئر کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا تھا ایک دن محمد نے ٹھان لیا خیلتے دیکھ اس نے بھی کھیلنے کی کوشش کی اور آج اس کے ساتھ ہی اس کے کھیل کا لوہا مانتے ہیں محمد فٹبال کھیلنے کے ساتھ ساتھ کولی کا کام کرتا ہے میدان میں لوگ اسے کھیلتے دیکھ حیران رہ جاتے ہیں محمد کی اچھا ہے کہ وہ کرسٹیانو رونالڈو کی طرح خود بول کھیلے محمد کی اچھا ہے دنیا کے تمام ایسے لوگوں کے لیے پریڑنا ہے جو کسی نہ کسی حادثے میں اپنے شریر کا کوئی انگ کھو بیٹھتے ہیں زی نیوز بھی محمد کے حوصلے کو سلام کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ محمد اپنی منزل ضرور پائے گا بیار رپورٹ زی میٹیا بلوک کرتا ہے مدھے پردیش کا مدھے پردیش میں اب لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کی کھیر نہیں ہے کیونکہ لڑکیاں منچلوں سے دو دو ہتھ کرنے کو تیار ہیں دراصل ایم پی پولیس رکشہ کو لے کر سکول اور کالیجسٹ میں آتن رکشہ کی ٹریننگ دے رہی ہے آپ کو بتا دیں این سی آر بی کی نئی رپورٹ کے مطابق ایم پی مہیلاؤں کے لیے سب سے انسیف سٹیٹ ہے لیکن یہ رپورٹ اگر کوئی سامنے سے وار کرے تو اسے کیسے نپٹے اس پر نظر ہم لگا دیتے ہیں اگر کوئی سامنے سے وار کرے تو کیسے اسے نپٹے کوئی اگر پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو کیسے اپنا بچاپ کرے بری نیت والوں کو کیسے سبق سکھائیں یہ تمام گر بھوپال کے لال پریڈ گراؤن میں مہیلاؤں سپورٹس ٹیچرز کو سکھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ سپورٹس ٹیچر اپنی چھاتراؤں کو سیلس ڈیفنس کے لیے تیار کر سکے جو مصیبت میں فسنے پر ان لڑکیوں کو اپنی حفاظت خود کرنے میں کام آئے مہیلہ اپراد شاکہ پلس مکھالے کا عدیش اس ٹریننگ کو کرانے کا یہی ہے کہ اگر وہ کسی اپری کنڈیشن میں فستی ہے کوئی بھی مہیلہ ہے تو اپنی آپ کا کیسے بچاؤ کر سکتی ہے اور اس لئے ہم لوگ نے ایک ٹیو ٹی پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کی شروعات آج سے ہی ہو رہی ہے اور یہ آج سے شروع ہو کے 21 تاریخ تک جلے گا ٹیچرز کو سیلس ڈیفنس یعنی آتمرکشہ کے ساتھ ساتھ قانون کی باری کی بھی سکھائی جا رہی ہے جس سے مہیلہ ان کے دل سے اپرادیوں کے خوف کو نکالا جا سکے ابھی کل ملا کے نو کالیجز کے کھیل پرشکچک اور سٹوڈنٹ آئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں پر ٹرین کریں اور پھر وہ اپنے کالیجز میں جا کے اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرین کریں مادیا پردیش میں اب لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کی ایک خیر نہیں کیونکہ لڑکیاں منچلوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں دراصل ایم پی پولیس سرکشہ کو لے کر سکول اور کالیجز میں آتمرکشہ کی ٹریننگ دے رہی ہے پہلے سپورٹس ٹیچر کو سیلپ ڈیفنس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹرین ہو کر چھاتراؤں کو ٹریننگ دے سکے انسی آر بی کی ریپورٹ کے خلاصے کے بعد مدھیا پردیش میں مہیلا سرکشہ پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ریپ کے ماملوں میں مدھیا پردیش سب سے اوپر ہے 2015 میں دیش کے راجیوں اور کینڈر شاسد پردیشوں میں ریپ کی 34,651 وارداتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ وارداتیں 4,391 1991 مدھیا پردیش میں ہوئی ہیں آنکڑوں پر غور کریں تو ایک بات ساف ہو جاتی ہے کہ راج میں اوسطن ہر روز 12 مہیلایں ریپ کا شکار بن رہی ہیں وہیں ایک سال میں مدھیا پردیش میں 57 ماملے ریپ کی کوشش کے درج کیے گئے ہیں اور یونت پیڑن کے 12,887 ماملے درج کیے گئے ہیں میں چاہتی ہوں اس طرح کے ٹریننگ ہر گلز کالیج میں ہونی چاہیے اس سے بچوں میں کانفرنس بھی ہوگا اور اپنی باڈی کو کس طرح سے پروٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں ایسے میں سیلف ڈیفنس کی اس ٹریننگ سے لڑکیوں میں آتما وشواف تو بڑھے گا ہی ساتھ ہی مہیلا سرکشا کی دشا میں یہ ایک بڑی پہل بھی ثابت ہوگی دیویش تیواری کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا گھوپات